کوٹ کو داغ چھٹو ہے ہمیں ہر جگہ بھگوان نہیں بھگوان نہ جارا رہے ہیں اور یہ راجہ نے کہی جہاں تو ہم سے ہو گئی گلتی جو تو ہماری قسمت بواہت ہو اور ہم نے اگر وہ آج پانی پیلا ہو تو تو آج ہمیں بھی برمگیان ہوگا ہو تو دوڑکیں گئے ریہ داس کے پاس بولے ہمیں کٹھو تاکو پانی دے دے پیوے ریہ داس بھی بولے نہیں وہ تو وہ ہی تیم کی بات ہے کہ جب پیاسے تھے تب پیا نہیں اور جن پیا پیا کو جان لیا جب پیاسے تھے تب پینے تو جب ہم نے داؤ تو جب ہے تو تم سوچ رہے تھے کٹھو تاکو پانی آئے کہ جب پیاسے تھے تب پیا نہیں جن پیا پیا کو جان لیا اور کیوں مستانا پھرے دیوانا یہ ریہ داس جی کا لکھا ہے کہ کیوں مستانا پھرے دیوانا تیری قسمت کا پانی ملتان یہ پورا دوہا دو بار میں بنائے رہے داس جی نے ایک بار کب آدھا تو بنا دیا تھا راجہ کے لیے اور آدھا کب آپ لوگوں نے سنا ہوگا گروہ گو رکھنات کے بارے میں کبیر داس جی دے داس جی سور داس جی تلسی داس جی گروہ گو رکھنات میرا بھائی یہ ایک ای سمائے کے سنتے ہیں ایک سمائے میں ہتی جیونے ساتھ تو گروہ گو رکھنات بھائے راجہ بھر تری کے گروہ راجہ بھر تری کی کتھا سنی ہوئی ہے کب ہوں آپ اور انہیں کتھاؤں میں ایک بار گروہ گو رکھنات نے اتنی کپسیا کری کہ بھگوان پرسند ہو گئے اور ان کو ایک پھل دے دا ہو کہ کھالے اس ومر ہو جاؤ گروہ گو رکھنات نے سوچی کہ ہم تھیری بابا ہم امر ہوئی جی سکھایا ہوں رہو سے ہمائے راجہ کھوں دے دا ہیں جو پھل کہو راجہ امر ہو جے تو اچھو راجہ ہے تو راج کا آج اچھے سن چلے ہے سو لے جا کے راجہ کھوں دے دا ہو وہ پھل کہ راجہ صاحب جو پھل کھا لے امر ہو جاؤ راجہ چاہت رانی کھوں بھوت راجہ نے سوچی کہ ہم امر ہو گئے اور راجہ مار گئی ہم تو بھی نہیں ہوں کہ مار جے سو رانی سے بولے کہ تم کھا لے رانی چاہت تھی منتری کھوں رانی نے سوچی کہ ہم نے کھا لے اور ہمان منتری مار گا سو رانی پھل لے کے پہنچی منتری کھے کہ تم کھا لے منتری چاہت تو گاؤں میں ایک نر تکی کھوں دیکھو بھاگ جب کہاں کیا سو اب دیکھا جائیو کتھا منتری ہو نر تکی کے پہنچو بولے جو پھل کھا لے نر تکی نے سوچی کہ پہلے جنم میں کچھو بگڑ گئی ہو جی سو بیسیا بنے اور امر اور ہو جی سو پوری زندگی جو پاپ کرم کنے انہیں سوچی ہم نہیں کھا رہے ہیں ہم تو چپ چاپ ہمارے راجہ کھندائیں دے رہے ہیں سو وہ پھل پھر راجہ کے پہنچو راجہ نے رانی سے کھا لاؤ کھا لاؤں کھا لاؤں راجہ نے پھل پھیکو تالہ میں اور بھر تری کے ساتھ راجہ بھر تری نے گروہ گو رکھنات کے ساتھ بیراک لے لاؤں کہ جو دنیا کونوں کھا ہم کی نیا ایسے گروہ گو رکھنات ایک بار ریدہ صدیق ہیں گئے ریدہ صدیق سے بھولے کہ ریدہ صدیق پانی تو پیا دے اب ریدہ صدیق تو اپنی مستی میں رہتے بجبائی کے دھیان میں بھگوان کے دھور آئے تھے پاؤں وہ ہی کٹھو تاکو جل بھر داؤں بابا گو رکھنات کے کمانڈل میں لے پی لے گروہ گو رکھنات نے کئی بتاو آرہے تو انہوں بھاجان کر رہا ہوں انہوں کارام بے ہی ہے سو وہ اب بے بھی نہیں تھے ایک پا رہے ہیں سو وہ کمانڈل کو پانی لے کے پہنچے کہاں کبیر داث جی کے کبیر داث جی گھر میں نہیں تھے ان کی بیٹی کا نام تھا کمالی ارے گو رکھ داث چاچا ارے بولے بیٹا پانی تو لے آؤ بولی لائیں تو ہو خبر میں پانی ارے بولے جو تو ریہ داث نے بھر دا وہ کٹھو تاکو بولی چاچا جو ہمیں پی لیندے ہم اچھو پانی دے رہے کمالی نے وہ پورا پانی پی لیا اچھا جل پلا دیا بات آنگے نے کر گئی کمالی کی سادھی بھئی ملتان میں ایک بار گرو گو رکھنا تھا گئے ملتان تو انہیں اُتے گھوشنا کر دی کہ مجھے کوئی بھوشن کرائے گا سرت جاہے کہ جو ہمیں کمانڈل بھر میں پالے ہیں بڑے مایابیہتے گرو گو رکھنا تھا وہ کمانڈل نے بھر پات کو کوگن کو اب سب در آگا ہے کہ گو رکھنا تھا کمانڈل کو بھر پہ کو بھر پہ کمالی اُتے بھی آئی ہتی سو پتی سم بولی کہ تم کرے آو نہیں تو اپن بھر دے بھی ان کو کمانڈل گھر باروں بھلو کائک مر رنج بر جرس نہیں نہیں بھلا کے لے آو ہم بھرے ہیں کمانڈل پتی گاؤ بولے ہم آئے تہنے ہوتا چرو کمالی آئی اتنوں گھنگٹا لگا ایک چکتی آٹو لے آئی اور جو وہ خپ پر میں بھرو خپ پر اوبا لگاو گرو گو رکھنات بولی بیٹا تم ہو کون انہیں مو گا رہو گولی چاچا بھول گئے ہم کبھیر کی بیٹی آئے آئیں کمالی بولی جا ستی تمہیں کبھے آئی بولی چاچا تمہیں نے تو دائی تھی بولی ہم نے بولی جو ان دنہ تم ریداز چاچا کے کٹھوتا کو پانی ہمیں پیا گئی تے وہ دن کے بعد سب ستی ہم آئے بیترے آگئیں گرو گو رکھنا آتا ہے ہمیں بھینکو وہ خپ پر اور پھر دوری ریداز کیتے ہیں کہ ہمیں پانی دے دے وہ پی بے پھر انہیں پورو دوحہ لکھو جو کیا لکھا کہ جب پیاسے تھے تب پیا نہیں جن پیا پیا کو جان لیا اور کیوں مستانا پھر دیوانا تیری قسمت کا پانی ملتان گیا بھائیہ کہنے کا تات پری اور نبیدن بس اتنا ہے کہ بھگوان کسی جاتی پاتی کے نہیں بھگوان تو پریم کے ہیں را مہی کی ول پریم پیارا اور جان لیا جو جانن ہارا اس کو جاننا ہے تو پریم سے جانو اور وہ پریم کب جگے گا بولے وہ بھگوان کے نام سے جگے گا بینا بھگوان اچھا دیکھو بھگوان کو ناو ایسو ہے اب ایک سود بھاؤ ہے چرچ کلیو تمہونے آج کال تو سب میڈیا سے سب جڑے ہیں ایک سود ہوا ہے کہ بسو میں جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے ایک دن میں وہ کون سا نام ہے بولے رام رام کو ناو سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اچھا رام ہر جگہ تو سیٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ کونوں سے لڑائی ہو جائے کہنے لگے آج کال ان سے ہماری رام رام ہو ہی نہیں گئی برائی میں سیٹ ہو گئے رام کے نہیں کہنے لگے کہنے لگے رام رام بند ہے اپنی آج کال اچھا کون بھلائی ہو جائے کہنے لگے اب تو ہن لگی رام رام میں بھلائی میں بھی رام سے تھے اچھا کون سے پند چھٹانے ہو جائے کہنے لگے یا رب تو بھی رام رام کڑا ہوں تیار ہے ہر جگہ رام ہے کہنے لگا ہوں چل جائے وہ تو تنا انہیں کر داؤ ستیا ناس مونی مونوں سے کہا رہے ہیں تاٹا کہا جو تاٹا تاٹا کے جوٹا ہو تھے تاٹا کو لوہ ہو تھے تاٹا کو نمکھو تھے اب بالوچھے تاٹا کہا جو بالکون نسکر جو تاٹا ماتا سیتا رام سکاو کوو کے گھرے گا کہ گروہ جیسا تاٹا کلی انسو نگتا کانا پتی مدے بھے جو اسکاو تم نمونی مونوں کہ تاٹا کلی یہ کورا بجو بج مننا ہی نہیں چلی کہی ہائے ہائے یہ تو رہی ہائے کی جائے ہو جائے سبیریں اٹھے کہی ہائے گھر سے نگرے کہی ہائے آدھا گھنٹا میں فون آگا کہی کھائے شیدی گھاڑی گھلی ترک میں کہی ہائے ہائے اب جب سبیریں اٹھ کے گھر میں ہائے کر ہو تو دن بھر ہائے ہائے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ ہمارا دیش نہ تاٹا کا ہے اور نہ باتا کا ہے ہمارا یہ دیش گنگا کا ہے یہ دیش گوبردھن کا ہے یہ دیش رام کا ہے یہ دیش کرشن کا ہے اس میں ہائے وائے